ادھر یوپی میں پہلے چورن میں اٹھاون بیدھان سبا سیٹوں پر کل چھہ سو تئیس امیدواروں کی قسمت ای ویم میں بند ہو گئی قریب قریب سب ہی جگہیں شانتی پون طریقے سے مددان ہوا راجنیتی کے دگجوں سے لے کر فرس ٹائم ووٹرز تک لوگ تند کے مہا پر میں سب لوگ شامل ہوئے کسی نے وکاس تو کسی نے بدلاؤں کو دھیان میں رکھ کر ووٹ کیا سب کے اپنے اپنے مددے تھے اب دس ماچ کو یہ تیہ ہوگا کہ کون بنائے گا ہسٹری اور کس کے حصے آئے گی وکٹری اسی جوش اور جذبے کے ساتھ اترپدیش کی مدداتاؤں نے اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کیا ویسے تو ووٹنگ کا وقت صبح سات بجے سے تھا لیکن جوش ایسا کہ کئی پولنگ سینٹرز پر ووٹرز اکتے سورج کے ساتھ ہی پہنچ گئے تاکہ اپنے پسند کا ویدھائک اور سوبے میں سرکار چن سکیں میں ایک تو چاہتی ہوں کہ مددلہ جیسے ہماری روڈز ٹھیک ہو ایک تو اور جیسے جام لگا رہتا ہے لوگ کام کے لیے لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا اچھا ہونا چاہیے اس میں اور مددلہ جو گرلز ہیں ان کو اچھی پرابر ایڈکیشن ملی مہیلاو کی سرکشہ سب سے پہلے اور بیٹیوں کی سرکشہ کیونکہ جو بیٹیاں پہلے کالیج جاتی تھی یا کوچنگ جاتی تھی تو وہ بیٹیاں سرکشت نہیں تھی ابھی جو پانچ سال کے جو سرکار ہیں اس میں سرکشہ رہی ہے مہیلاو کی اور بیٹوں کی وہ ہی اسی مددلہ پہ ہم نے وڑ دیا وکاس ہے اور یہاں پہ گاؤں کے حالت بہت زیادہ خراب ہے ہم گاؤں سے آتے ہیں بہت زیادہ مدد گاؤں کے سڑکے کوئی وکاس نہیں ہے گاؤں میں اب سہر کو تھوڑی نہیں ہے گاؤں کے لوگ بھی تو ہے وہ بھی تو مدد آتا ہے تو ان چیزوں کو بھی لے کے ووٹ کرنا ہے اور مدد کیا ہے وہ ہی ہے سیفٹی ہے پروگریس ہے اور رشتہ چار نہیں ہونا چاہیے سی مجھے لگتا ہے پارٹی بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی کے تھوٹ پروسس سے وچار دارہ سے سب انفلوینس ہوتے ہیں ایک کیانڈیڈیٹ کے بیس پر ہم پورے پروسس کو کو کشن بھاک نہیں کر سکتے تو پارٹی is very important یوپی میں پہلے چرن کے 58 سیٹوں پر کل 623 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ اب جنتہ کر چکی ہے لیکن سب سے زیادہ دھڑکنیں بڑی ہیں یوگی کے منتریوں کی کیونکہ چنوٹی ہے جیت کو برقرار رکھنے کی یوگی کی گنہ منتری سریش رانہ شاملی کی تھانہ بھون سیٹ پر ووٹ ڈالنے پہنچے تو سنگیت سوم نے سردھانہ میں اپنا ووٹ ڈالا یوگی سرکار میں اورچا منتری شرکانت شرما نے مطورا صدر سیٹ پر متدان کیا مددے سب سمادھانمیت ہیں اور یہاں وکاس ہوا ہے جبردست وکاس ہوا ہے سب ہی ہمارے دیکھیں ہمارے مسلم ساتھی کھڑے کہتے ہیں نا لوگ اب جب آپ پوچھ یہ آپ کہ یہاں انٹر کولیج بنے ہیں کہ نہیں بنے ڈگری کولیج بنے کے نہیں کیوں بھئی دوست بنے کے نہیں بنے وکاس ہوا اور وکاس کے نام پر ہم سب لوگ چل رہے ہیں پورا کسو بھائیں 50,000 پلس سیٹوں سے ہزار بوٹوں سے جیتانے جا رہے ہیں ہم جاتی ہے سمیکن پر چناؤں نہیں لڑتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کے ساتھ ہم چناؤں لڑتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو 36 برادری کا بوٹ ملتا ہے نہ کہ کسی ایک برادری کا ملتا ہو بھارتی جنتہ پارٹی لائن اوڈر پر چناؤں لڑتے ہیں لائن اوڈر ہم نے چست درست کیا ہے کام کیا ہے بجلی سب کو دی ہے سرکشہ سب کو دی ہے ویکسین سب کو لگائی ہے راسن سب کو مل رہا ہے پکی چت سب کو دی ہے اور سب کو آئی سمان کا کارڈ سب کو بنوایا ہے یہ بیٹی کی سرکشہ سے لے کر اور راشتری کی سرکشہ تک سیماو کی سرکشہ تک لگاتا ہم لوگ کام کر رہے ہیں ان کی قسمت بھی اب ایویم میں لکھ ہو گئی ہے نوائڈا سے کانگریس امیدوار پنکھڑی پاٹھک چناؤ میدان میں تھی جن کا دعویٰ ہے کہ اس بار بدلاب ہوگا دیکھیں جتنا میں جنتہ کے بیچ رہی ہوں ہر جگہ میں نے ایک ہی بات سنی کہ اس بار ہم بھارتی جنتہ پارٹی کا ہنکار توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ پانچ سال پہلے ایک بہاری ویکتی کو بھارتی جنتہ پارٹی یہاں لائی یہاں ویدھائیق بنایا اور پانچ سال وہ ویکتی اس شیتر میں دیکھے نہیں یہاں کبھی جنتہ کے سکھ دکھ میں نہیں دیکھے لوگوں کے آندولن میں نہیں دیکھے اور ہر کسی کا کہنا ہے کہ اس بار ہمیں ایسا ویدھائیق چاہیے جو ستھانیے ہو اور ہمارے بیچ میں رہے اور پورے نویڈا میں اس بار زبردست بدلاؤ کی لہے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور آپ امانداری سے کوئی آنکھلن کرے گا تو نویڈا میں کسی بھی طرف سے انٹر کرنے پر وہ دکھائی دے گا کہ نویڈا میں پچھلے پانچ سال میں بہت ہی پوزیٹیف چینج آیا ہے سکراتمک بدلاؤ پریورتن آیا ہے یہ اپنے آپ دکھائی دیتا ہے نیتاؤں کو چناؤ لڑنا ہے اور جیتنا بھی ہے لیکن اس میں اہم بھومکہ نبھا رہے ہیں فرسٹ ٹائم ووٹرز جو کہ پہلی بار پولنگ سنٹر پہنچے تو جوش دیکھنے لائک تھا یوہ ووٹرز اتصاہ سے بھرے ہوئے تھے اور اپنا نیا ویدھائی چننے کے لیے مددوں کے ذہن میں رکھ کر ہی انہوں نے ووٹ کیا ہم لوگ کا مین موائنٹ ہے ووٹ کرنے کا جو بھی گورنمنٹ آئے ہم لوگ اوویسلی بھی وانٹ کی ہم لوگ کا گروہ ہو اور وکاس ہو سٹیٹ کا پلس آتھ میں لڑکوں کو سارے رائٹس ملیں اگر لڑکوں کے ساتھ گلت ہو تو ان کے بھی رائٹس ملیں لو این آرڈر جو بھی فالو ہو رہے وہ اچھی طریقے سے فالو کرے جائیں میرا مددہ تو لیٹریسی کو لے کر ہے جیسے کہ ہمارا ایڈوکیشن سسٹم لوگ ڈاؤن ہر بار لگا دیتے ہیں اور پڑھائی میں اتنی پرابلم ہوتی ہے اون لائن کلاسے اس کے نام پر بس کچھ نہیں کرتے اون لائن کلاسے چل رہی ہیں چل رہی ہیں پر کچھ نہیں ہوتا تیچر بھی ایسا فوکس نہیں کرتے ایک بار کلاس لے لیں گے اور پھر کچھ نہیں ہوتا سر بس یہی چاہتے ہیں کہ سماج میں جو بھی ہو آگے چیز بڑھیں صبح ووٹنگ شروع ہوئی تو رفتار تھوڑی دھیمی تھی دوپہر ایک بجی تک صوبے کی 58 سیٹوں پر 35.03 فیصدی ہی ووٹ پڑے حالانکہ جیسے جیسے دن ڈھلنے لگا ووٹنگ نے رفتار پکڑی اس بیچ کئی ووٹنگ سنٹرز تھی ایویم خراب ہونے کی شکایتیں آئیں جس وجہ سے ووٹنگ تھوڑی دیر سے شروع ہوئی سماجبادی پارٹی کی طرف سے چناو آیوک کو شکایت کی گئی جس میں آروپ لگایا گیا کہ کیرانہ اور شاملی پر ووٹرز کو دھمکایا جا رہا ہے تو اس پی کا آروپ یہ بھی تھا کہ آگرہ کے باہ ویدھان سبھا 94 میں بوت زیدپور میں کسی کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا ہے حالکہ سرکشہ کے لحاظ سے الیکشن کمیشن کے طرف سے پختہ انتظام کیے گئے تھے یہ اصلی ہسٹری دس مارچ کی تاریخ لکھیں گی کہ وکٹری کس کی ہوگی بیورو ریپورٹ نیوز 24